موسیقی 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 یاد ایسا جی آقا شکریہ غوث عظم شکریہ یاد ایسا جی آقا علم دبیہ غوث عظم علم دبیہ یاد ایسا جی آقا علیہ میں تیرا رتبہ ہے بلائی بے مدی سمیلی کام ابھی آپ نے سنی منقبت غوث عظم غوث عظم جن کو اللہ کی ولیوں میں ایک منتاز اور منفرد مقام حاصل ہے سامین ولی اللہ اللہ کے دوستوں کہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں مگر اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کیا ہر تجبی پکڑنے والا یا ہر نماز پہنے والا ولی اللہ ہوتا ہے ہرگز نہیں سلطان بہو فرماتے ہیں ہوا پر اڑے پانی پر چلے پراد میں سوے اسے ولیمت سمجھو کہ یہ آجائی بات شیطانی طاقت رکھنے والے آمل ہندو جو بھی سادو وغیرہ بھی اس تدراج کے ذریعے کر اور دکھا سکتے ہیں مگر اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ وہ مردہ قر پر نظر ڈالے تو اس میں ذات اللہ سے زندہ اور جاری کر دے پھر سالد کے دل کی ہر دھرکن ٹک ٹک نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے اور اس کو وہ لذت و کیفیت ملے گی جس کا تذکرہ بیان سے باہر ہے اور اس دولت کے ذکر قلب کے بعد وہ اس شیخ کا احسان مند ہو جائے گا جس میں اس کو منبع قرآن اس میں ذات اللہ بخشا ہوگا کہ وہ اس شیخ کے چکر لگانے سے نہیں کھکے گا کیونکہ شیخ کو دیکھنے سے بھی اس کا ذکر قلب تیز ہو جائے گا بشک ایسے ہی لوگ نوری حضوری ہیں جن کو دیکھنے سے خدا کی یاد تازہ ہو جائے اور قلب بے ساختہ اللہ اللہ اکار اٹھ کر رہے ہیں ہم کوٹری والے آقا کی گلیوں نے عمر بتائیں گے ہم کوٹری والے آقا کی ہم کوٹری والے آقا کی گلیوں میں عمر بتائیں گے ہم کوٹری والے آقا کی گلیوں میں عمر بتائیں گے گوھر شاہد گوھر شاہد گوھر شاہد گوھر شاہد گوھر شاہد کہتے کہتے مر جائیں گے گوھر شاہد گوھر شاہد کہتے کہتے مر جائیں گے گوھر شاہد کہتے کہتے مر جائیں گے موسیقی 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 خیرات پہ تیری پلتے ہیں اور جن بھی تمہارے جائیں گے خیرات پہ تیری پلتے ہیں اور جن بھی تمہارے جائیں گے ہم کو تیر والے آفات جنیوں میں تو مرد لائیں گے گوھر شاہی کہتے کہتے مر جائیں گے بہچان لے گوھر شاہی کو یہ راہ پکر کے بارک ہے یہ راہ پکر کے بارک ہے دنیا میں رسم شابی ایک روز یہ پھر دور آئیں گے دنیا میں رسم شابی دنیا میں رسم شابی ایک روز یہ پھر دور آئیں گے ہم کو تیر والے آفات جنیوں میں ہم مرد لائیں گے گوھر شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی کہتے کہتے مر جائیں گے سامین اکرام مناقب تو آپ سنہی رہے ہیں کچھ اشادہ پر ریاض احمد گوھر شاہی دامت برکاتمت آلیہ بھی آپ سننا چاہیں گے یقیناً تو صاحب احمد اللہ شاہ صاحب سے عرض کیا حضور یہ اشاد فرمائے سالک کے پنے عرصے میں منزل روحانی تہ کر لیتا آپ تبا شاہ صاحب نے فرمایا مرشد پر فرض ہے کہ وہ سالک کو بارہ سال میں ذاکر قربانی یعنی سالک کا جوڑ جوڑ الگ ہو کر ذکر کرے اس منزل تک پہنچا کر دربارہ رسالت میں منظور نظر کرا دے یہ مقامات ذکر کے انتہائی اسٹیج کے ہیں ولایت اولہ اس کے بعد شروع ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالک کو مرتبہ عطا کریں یا فانا فاللہ کے لیے اللہ کے حضور پیش کریں پھر ہم نے عرض کی شاہ صاحب کچھ لوگ پچیس پچیس سال تیس تیس سال عبادت کرتے ہیں کیا یہ لوگ ولایت تک نہیں پہنچتے تب آپ نے فرمایا کہ عبادت کی کسر سے لوگ تقمہ حاصل کر کے متقید پرہزدار تو بن سکتے ہیں مگر ولی نہیں ولایت عبادت سے نہیں بلکہ طہارت قلب سے ملا کرتی ہے عبادت تو قلب و صفائی کا ایک ذریعہ ہے جتنی زیادہ عبادت کرو عابد زاہد بنوگے مگر جد تک قلب روشن نہ ہو جائے ولی نہیں بن سکوگے اولیاء و مشایخ کامل ایک نظر سے قلب منور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ماضی میں چور ڈاکو بھی صحبت اولیاء سے ولی بنی اسی لئے مولانا رون نے فرمایا جب زمانہ صحبت با اولیاء بہترزد سالہ تاعت دے ریا یعنی ولایت عبادت کی محتاج نہیں نظر مستقہ اور نظر خداون کی محتاج ہے اور عام طور پر وہ نظر اسی دل پر پرتی ہے جو روشن اور منور ہو ہم بھی اسی لئے تمہیں ذکر کی تلقین کرتے ہیں کہ ذکرِ خدا قلب کی صفائقہ بہترین آلہ اور ہتیار ہے انشاءاللہ تعلیماتِ گوہ شای جاری ہیں آئیے جس نے بخشا ہے میرے قلب کو ذکرِ اللہ جس نے بخشا ہے میرے قلب کو ذکرِ اللہ آؤ اس گوہرِ نایات کی بات کریں یا رے آزِ گوہر شاہِ یا رے آزِ گوہر شاہِ ہے خدا تک تیرے رسائے ہم بتک رہے تے در در تو نسیج کی راہ دکھائے یا رے آزِ گوہر شاہِ ہے خدا تک تیرے رسائے ہم بتک رہے تے در در تو نسیج کی راہ دکھائے یا رے آزِ گوہر شاہِ تو غوثِ پاک کا پیارا تو غوثِ پاک کا پیارا اور نبی کاراک دلارا تو نبی کاراک دلارا تے ایک نظر سے دل کی تے ایک نظر سے دل کی سب نور بن در آئے یا رے آزِ گوہر شاہِ ہے خدا تک تیرے رسائے ہم بتک رہے تے در در تو نسیج راہ دکھائے یا رے آزِ گوہر شاہِ تیرے جانب لپک رہے تے دیدار کی پیارت نظر ہے جیدار کی پیارت نظر ہے تو وہ خرشید کے جن سے تو وہ خرشید کے جس سے آنکھوں پہ کھندک آئے یا رے آزِ گوہر شاہِ ہے خدا تک تیرے رسائے ہم بتک رہے تے در در تو نسیج راہد کھائے یا رے آزِ گوہر شاہِ کوئی حاجت آر نہیں ہے کیا چیز خدا سے مانگو کیا چیز خدا سے مانگو قسمت سے محسر آئے جب نجھ کو تیری دعا آئے یا رے آزِ گوہر شاہِ ہے خدا تک تیرے رسائے ہم بتک رہے تے در در تو نسیج راہد کھائے یا رے آزِ گوہر شاہِ تیرے قیب کی خوش بونے یوں 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 اُن چونے چھتک دکھائے یا رے آزِ گوہر شاہِ ہے خدا تک تیرے رسائے ہم بتک رہے تے در در تیرے قیب کی خوش بونے یوں تیرے قیب کی خوش بونے یوں اور یہ سومت کے پتر وہ اپرے رحمت برسا وہ اپرے رحمت برسا ہر سنکھ سنگل اگرائے یا رے آزِ گوہر شاہِ ہے خدا تک تیرے رسائے ہم بتک رہے تے در در تو نسی زیرا حد خائے یا رے آزِ گوہر شاہِ تو مغیر حسنِ پدرات نور نگاہِ احمد تو نور نگاہِ احمد جانو دل کے رانا آئے یا رے آزِ گوہر شاہِ ہے خدا تک تیرے رسائے ہم بتک رہے تے در در تو نسی زیرا حد خائے یا رے آزِ گوہر شاہِ ہر ایک کا قلب ہے جاری ہر ایک کا قلب ہے جاری یہ تیز جار وزاری یہ تیز جار وزاری ہے جو شک رحمت باری ہے جو شک رحمت باری تیرے سکتے جوہر شاہِ یا رے آزِ گوہر شاہِ ہے خدا تک تیرے رسائے ہم بتک رہے تے در در تو نسی زیرا حد خائے یا رے آزِ گوہر شاہِ جی ہاں میری بھی یہی تمنہ اور عرض ہے کہ خدا اس گلو سے میری وابستگی بھی مستقم کر دے جہاں سے خدا اور اس کے رسول کو بافتہ جھوٹا ہے اور کیوں نہ یہ رکھ میں اثر آئے کہ اللہ شاہ صاحب نے بھی جنگل میں چلے کی تکیم کے دوران کس کی صافت اور فریشانی آزمائی شکر کو خیش نہیں دیا کبھی اللہ شاہ صاحب کا مہمہ بھوکا رہنا پتے اور بھاس پر گزارا کرنا کبھی مٹے اٹھا کر کھا لینا کبھی شدتِ بھوچ سے ندھال اور بے ہوش ہو جانا اور لوگوں کا یہ سمجھنا کہ مردہ ہے اس لئے دفن کرنے کے لئے لے جانا کہ یک دم جسم کی حرکت سے زندگی کا احساس ہونا اس طرح کے ایان کے بعد اللہ کی طرف سے لوگوں کے قلوب کے لئے آپ کا ڈیوٹی پر متعیم ہنا کیا یہ محال اور ناممکن تھا؟ ہرگز نہیں آپ جیسے پختہ اور عظم مصمم والے جوان ہی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی کا بوجھ اور فرض سمانے کی تعلیت رکھتے تھے ورنہ جنگلوں میں انگلت لوگ ناکام اور محروم ہی لوگتے ہیں اور بعض تو شیطانی چکروں میں اُلچ کر خوار ہو جاتے ہیں یقین نہ آئے تو آپ کی سمانے حیات پر مدنی آپ کی تعلیف بہنی سفر پڑھ کر دیکھیں شیطانی اور رحمانی ملے جلے کشت و خواب اور مراقبے اس راہ کی سختیوں کی منظر کسی کر دیں گے ہم تو اپنی حالات اور اپنی جان اللہ کے لیے ریاض گوھر شاہی کے نام لکھ چکے اور کاسا و گدائی لے کر درے گوھر شاہی پر ممتوں میں کھڑے ہو گئے اس یقین اور اس حقیقت کو دیکھ کر جس سے آپ ابھی تک بے خبر ہیں نہ ارحال آگے پھر گفتدو ہوگی ابھی تو اس محسن کی شاہی میں آپ ایک کلام سمات فرمائیں ہم منگتے ہیں مانگیں گے گدائی ہم منگتے ہیں مانگیں گے گدائی گدائی درے گوھر شاہی سے ہم منگتے ہیں مانگیں گے گدائی گدائی درے گوھر شاہی سے دینوں دنیا کی ملے ہیں بھلائے دینوں دنیا کی ملے ہیں بھلائے دنیا کی ملے ہیں بھلائے گوھر شاہی سے ہم منگتے ہیں مانگیں گے گدائی گدائی درے گوھر شاہی سے ہم منگتے ہیں مانگیں گے گدائی درے گوھر شاہی سے آمال کے میرے کالے اس دل پہ پڑھے کھے جالے ملی اس کو کہاں سے سفائی سفائی دھر گوہ جائی سے ملی اس کو کہاں سے سفائی سفائی دھر گوہ جائی سے ہم مند کے مندے گردائی گردائی دھر گوہ جائی سے مرشد کی جو زفلہ رائی ہے مرشد کی جو زفلہ رائی ہے اب جو عشد پر احمد آئی ہے اب جو عشد پر احمد آئی ہے دیکھو کالی کالی بھٹا دیکھو چائی یہ چھاری دھر گوہ جائی سے ہم مند کے مندے گردائی گردائی دھر گوہ جائی سے اسے وہ سندھ مل جائیں گے اسے وہ سندھ مل جائیں گے ہوگی اللہ تک اس کی رسائی رسائی دھر گوہ جائی سے ہوگی اللہ تک اس کی رسائی رسائی دھر گوہ جائی سے ہم مند کے مندے گردائی دھر گوہ جائی سے دھر گوہ جائی سے دھر گوہ جائی سے ہم مند کے مندے گوہ جائی سے ہم مند کے مندے گوہ جائی سے دینوں دھنے آکھیں ملیں بھلائی دینوں دھنے آکھیں ملیں بھلائی بھلائی دھر گوہ جائی سے ہم مند کے مندے گوہ جائی سے آج دل میرا بڑا مسرور ہے اور انگ انگ خوشیہ سے چور ہے اور انگ انگ خوشیہ سے چور ہے دیکھو تنگ دنگ اوا دیکھو آئی یہ آئی در گوھر چاری سے دیکھو تنگ خوشیہ سے چور ہے ہم منگ دنگ مانگیں گے ددائی ددائی در گوھر چاری سے تیرے درک میں خاک بٹو روں تیرے درک میں خاک بٹو روں تیرے کچھ میں دم تو روں مر جائیں گے ملی جو جدائی جدائی در گوھر چاری سے جنہ دنہ دنہ آکھ ملی ہے بھلائی جنہ دنہ آکھ ملی ہے بھلائی بھلائی در گوھر چاری سے ہم منگ دنگ مانگیں گے در گوھر چاری سے ہم منگ دنگ مانگیں گے در گوھر چاری سے ہم سنتوں تھے اولیاء کاملین کے پیچھے ایک دنیا دیواناوار کھچی آتی ہے مگر اپنی چشن حقیقت سے اب دیکھنے میں آیا مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جالی پیروں اور جاہل فقیروں نے اسی طریقے پر ہزاروں اندھی عقیدت رکھنے والوں کو اپنا کاروبار چنکانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے نہ تو خود صاحب حال نہ کسی کو فیض پس جہنم سے نجات دلانے کا جھوٹا آسرہ دے کر فانس رکھا ہے مگر اولیاء کاملین کسی کو فانستے نہیں بلکہ وہ تو لوگوں کے قلوب کو اللہ کے نام سے زندہ اور بیدار کر دیتے ہیں اور جو جو صالق اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس ولی سے محبت بہتی جاتی ہے کیونکہ یہ ساری مناظر تہ کرانے کا امین وہی کامل ولی ہوتا ہے ولی کامل صالق کو نظارہ بھی کراتے ہیں اور حقیقت تک بھی پہنچاتے ہیں مگر بچارے وہ پہے جن کو گدیاں خیرات زکاة میں باپ دادا سے مل گئیں وہ محض اپنی جھوٹی انا کو قائم رکھنے کے لیے جانی تسلیوں کا جان بچھائے رکھتی ہیں اب اللہ میں اقبال کا سیر سمجھ میں آتا ہے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس اتذر میں سہ کرو رہزن بھی پھرتے ہیں جی ہاں حلنگی عقیدت کی پیروکار اور رسومانہ اتوار کی ہر جس قائل میں جو حقیقت پائی وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جی ہاں اگر آپ پر قبلہ شاہ صاحب کی ذات والا کی بلندی کا ایک گوشہ بھی کھل جائے تو آپ بھی یہی پکارتے اور کہتے جائیں گے یا سخی سلطان ریاضِ گوھر شاہی آئیے اسی نام مبارک پر کلام سنتے ہیں یا سخی سلطان ریاضِ گوھر شاہی یا سخی سلطان ریاضِ گوھر شاہی ریاضِ گوھر شاہی یا سخی سلطان ریاضِ گوھر شاہی ریاضِ گوھر شاہی جب بھی دل مایوس ہوا ہے اور بلا نگیرا مشکل حلقہ باندھ کے آئے غم نے لگایا دیرا غم نے لگایا دیرا چھٹ گئے بادر جو علم کے چھٹ گئے بادر جو علم کے دل سے صدا یہ آئی یا سخی سلطان ریاضِ گوھر شاہی میرے آگے کچھ بھی نہ دھیرا بھور تو پاک ہو یعنی بھور تو پاک ہو یعنی دل کی کشتی تیرے حوالے حال سے بڑھ کے روانی حال سے بڑھ کے روانی جب سے بارت میں مجبی پر جب سے بارت میں مجبی پر کشتی تی لکھوائے یا سب سے سلطان ریاضِ گوھر شاہی ریاضِ گوھر شاہی سلگ سلگ کر تجھ بن جینا تڑپ تڑپ کر مرنا تڑپ تڑپ کر مرنا چشنے بھی نہ کے دن رہنا دید کو تیری کرسنا دید کو تیری کرسنا اپنی محبت کی اس دل میں کیسی آج لگائے یا سب سے سلطان ریاضِ جو ہر شاہی ریاضِ جو ہر شاہی نفسِ سرکش اب نہ رہی وہ تہلیہ جاراداری تہلیہ جاراداری چل گئی تیری ہر خواہش تے بت پہ جلال کی آرے ہر علت کو دیس نکالا ہر علت کو دیس نکالا دے گئے تیرے دعا یا سب سے سلطان ریاضِ جو ہر شاہی ریاضِ جو ہر شاہی آج اور کل کی قید میں دوبے گوشا گوشا مہکے روپ سر روپ انوکھا من کا لولو پل پل چہکے لولو پل پل چہکے ہری بھری پلواری دل کی ہر گھر پلواری دل کی کل کل مسکائے یا سب سے سلطان ریاضِ جو ہر شاہی ریاضِ جو ہر شاہی دل کی روانی جامد ہو جب پھہرے ساس کے جھونکے پھہرے ساس کے جھونکے میری بصیت صرف یہی ہے جان کنی کے لمحے جان کنی کے لمحے میرے کفن پہ لکھ دیں یہ میرے کفن پہ لکھ دیں یہ جس سنانے والے بات جاں سب سے سلطان ریاضِ جو ہر شاہی ریاضِ جو ہر شاہی ریاضِ جو ہر شاہی سانوین اکرام ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا یہ واقعہ سن انیس سیکھی آسی کا ہے ہوا کچھ اس طرح کے روزگار کے سلسلے میں ایک مرتبہ میں نے رات کراچی کے ایک علاقے خاردر میں گزاری جس کی مجھے اجرت ملنی تھی اجرت تو ملی مگر کام شب ڈھائی بجے ختم ہو گیا اب میں اس بانے اسرار کیا کہ رات یہیں قیام کر لیں صبح چلے جائے گا انقصہ مختصر رات میں ہارات کچھ سیطانی وصفوں کے سبب نازمان کی خیالات بدلنے لگے جس نے مجھے سخت کل جھن میں ڈال دیا میں کام عمری کے باعث کچھ نہیں کر سکتا تھا میری زبان پر یہ الفاظ جاری تھے یا الہی رحم یا رسول اللہ کرم یا غوث المدد شاہ صاحب المدد کہ اتنے میں میں نے دیکھا قبلہ شاہ صاحب کو دست شفقت آیا اور میرے کندے سے مف ہوا بس اس کے بعد میں اپنی جگہ کی بجائے کسی اور جگہ منتقل ہو گیا تھا اور وہ شخص اس دن سے نہ صرف شرم اللہ بلکہ نہ معلوم مجھے ولی سمجھنے لگا حالانکہ حقیقت میرے مرشد کی کرم نلازی ہے جو دور رہ کر بھی خبر گیری رکھتے ہیں اس واقعے کے بعد زبان پر جو کلام آیا وہ پیش خدمت ہے بات بگڑی ہوئی سرکار بنا دیتے ہیں ہر مصیبت سے ہمیں پار لگا دیتے ہیں بات بگڑی ہوئی سرکار بنا دیتے ہیں بات بگڑی ہوئی سرکار بنا دیتے ہیں ہر مصیبت سے ہمیں پار لگا دیتے ہیں ہر مصیبت سے ہمیں پار لگا دیتے ہیں مصیبت سے ہمیں پار لگا دیتے ہیں میں تو ادنا سا ہمیں پار لگا دیتے ہیں میں نے دیکھا مصیبت سے ہمیں پار لگا دیتے ہیں مصیبت سے ہمیں پار لگا دیتے ہیں میرے مرشد ہمیں نظروں سے پار لگا دیتے ہیں میرے مرشد ہمیں نظروں سے پار لگا دیتے ہیں بات بگڑی ہوئی سلسلہ قادریاں ہم کو ملا ہے ان سے سلسلہ قادریاں ہم کو ملا ہے ان سے وہ سے آدم سے میرے پیر ملا دیتے ہیں غوث آدم سے میرے پیر ملا دیتے ہیں بات بگڑی ہوئی غوث آدم ہوکے مرشد ہوکے پیار خواجہ خواجہ غوث آدم ہوکے مرشد ہوکے پیار خواجہ یہی ہیں سلسلہ جو رب سے ملا دیتے ہیں یہی ہیں سلسلہ جو رب سے ملا دیتے ہیں بات بگڑی ہوئی وہ نگری جس کو کہتے ہیں مدینہ ہم بھی دیکھیں گے کرم کی ہوتی ہے بارش جہاں پر ہم بھی دیکھیں گے مدینہ میں بلا لیجے گوھر شاہی کے نسبت سے گوھر شاہی کی سنگت میں مدینہ ہم بھی دیکھیں گے میں منظورِ نظر ہوں ریاض احمد گوھر شاہی کا ہمیں روکے گا رزمہ اس کی جررت ہم بھی دیکھیں گے گدائے ریاض گوھر قبر میں بھی کس قدر خوش ہے فرشتے کہہ رہے ہیں اس گدائے کو ہم بھی دیکھیں گے اس سمنہ پر لیے میں اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہا ہوں کہ خدا تعالی مجھے پاک مرسد قبلہ شاہ صاحب پر منظورِ نظر بنا دے اور بارگاہِ عیزدی میں ہمارا سمار غلامانِ ریاض گوھر میں ہو جائے میری خواہش ہے کہ میرا نام میری ذات میرے پاک سرکار کی نسبت سے جانی اور پہچانی جائے اور میرا انجامِ آخر آپ کے قدمِ مبارک پر ہی ہے یہی میری مراج اور یہی میری منزل ہے کیونکہ میں جانتا ہوں ان کی رضا خدا اور رسول کی رضا ہے اور ان کی توجہ خدا اور اس کے رسول کی رحمت کا بہت خیمہ گر قبول افتد زہے عزد و شرف کلام سمات فرمائیں میری نسبت میری پہچان گوھر شاہی ہے میری عظمت میری میرا گوھر شاہی ہے میری نسبت میری پہچان گوھر شاہی ہے میری نسبت میری پہچان گوھر شاہی ہے میری عظمت میری میراج گوھر شاہی ہے میری عظمت میری میراج میری میراج گوھر شاہی ہے گوشے گوشے میں جلائیں گے محبت کے چرا گوشے گوشے میں جلائیں گے محبت کے چرا سر پر اوشو یہی تعلیم گوھر شاہی ہے سر پر اوشو یہی تعلیم گوھر شاہی ہے میں ہوں شاہی میرا عدد شہن شاہی ہے میں ہوں شاہی میرا عدد شہن شاہی ہے کیونکہ مرشد میرا نسبت میں گوھر شاہی ہے کیونکہ مرشد میرا نسبت میں گوھر شاہی ہے اے فریشو کرو تازم میرے ساتھی کی اے فریشو کرو تازم میرے ساتھی کی اس کو عزاد حمایت میں جو ہر شاہی ہے اس کو عزاد حمایت میں جو ہر شاہی ہے میری نسبت میں ریتے چانے جو ہر شاہی ہے ان کی صحبت سے ہوا قلب ہمارا جنگا ان کی صحبت سے ہوا قلب ہمارا جنگا دور حاضر کا مسیحہ بھی گوھر شاہی ہے دور حاضر کا مسیحہ بھی گوھر شاہی ہے میرے نسبت میں ریتے چانے جو ہر شاہی ہے محترم و مکرم آپ نے اتنی مناطق سنے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ دیوانی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں مگر اسی ساتھ ہم مسترد ہوں گے کہ کاش آپ اس سچائی کو فرید سے دیکھ سکیں جس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی زی سعود اس ہستی سے دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتا انہی کی قربت سے باطن پاک ہوتا ہے انہی کی صحبت سے قلب روشن ہوتا ہے یہی ہی جو اپنی نظر سے لاکھوں بھٹے ہوئے جوانوں کے سینوں میں اس میں ذات اللہ کی غیر فانی ہوئے حیات خود دیتے ہیں اور انہی کے قدم کی برکت سے آج گنگی سسائیٹی میں بیٹھنے والے ہزاروں افراد مسجدوں کی زینت اور حلقہ ذکر کا جز بنے بیٹھے ہیں انہی لوگوں کو دیکھنا عبادت اور انہی ہستیوں سے عقیدت باعث رحمت ہے انہی کی وجہ سے سلسلہ روحانیت کو دوام اور انہی سے پیمانہ عشق و معرفت کا تقدس برقرار رہتا ہے انہی کے قفل سالک ادنا سے عالی تاریخی سے روحی اور مسلمان سے نومن پھر بلایت کی دہلیس تک پہنچتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دن قدم سے زنین سبزہ اگاتی ہے آسمان سے پانی برستا ہے انہی لوگوں کے سامنے دنیا کی دولت اور ذرو جواہر خص و خاشات کی مانن بے سود اور بے اہمیت ہوتے ہیں ان کی نظر میں کیا امیر کیا غریب کیا باقصہ اور کیا فقیت سب برابر ہوتے ہیں ان کو طاقت سے خریدہ نہیں جا سکتا ان کو مخالفت سے دبایا نہیں جا سکتا یہ قلندر سکھ لوگ خدا کی طرف سے مخلوق کے ڈیوٹی پر معمور کیے گئے آہمی ارادوں کے مالک اور غیر متزلزل فیصلوں کے حامل ہوتے ہیں جس پر مہربان ہو جائیں اس پر خدا کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جس سے نظر پھیر لیں اس پر قہرِ خداوندی پوٹ پتا ہے اسی لیے میری یہ عارض ہے اس میں اللہ سے منور میرا سینہ کر دے رگو رے سے بھی تیرا ذکر کریں ایسا کر دے عدب و عشق کی ہی رمز سے غافل مولا دلِ مردہ کو میرے عشق کا مسکن کر دے دھرِ مرشد دھرِ قبلہ دھرِ گوہر شاہی اب اسی دھر کو میری زیست کا ساما کر دے یا خدا ایک تمنا ہے وہ پوری کر دے میرے مرشد کو میری ذات سے رازی کر دے بس آخر میں میں صرف اتنا کہوں گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی سطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے مرشد کو